انڈیپ چینل میں آپ سبھی کا سواگت ہے آج ہم ایئر گرو میٹ کی جانکاری لینے والے ہیں جس کا اپیوک زیادہ تر بچوں اور کبھی کبھی بڑھوں کے میڈل ایئر میں بار بار ہونے والے انفیکشن کے لئے کیا جاتا ہے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ گرو میٹ کیوں لگایا جاتا ہے یہ کیسے لگایا جاتا ہے کون سی سرزری کی جاتی ہے سرزری کا خرچ کتنا آتا ہے سرزری کے بعد ہمیں کیا سافدھانیاں رکھنی چاہیے کہ گرو میٹ کیا ہوتا ہے دیکھئے گرو میٹ ایک چھوٹی سی ٹیوب ہوتی ہے جو ان لوگوں کو لگائی جاتی ہے جن کے کانوں میں بار بار سنکرمن ہوتا ہے ان میں زیادہ تر بچے شامل رہتے ہیں اور کئی بار بڑی عمر کے لوگوں کو بھی بار بار میڈل ایئر انفیکشن کی سمسیہ ریپورٹ کی جاتی ہے جن میں اوٹائیٹس میڈیا اور گلو ایئر بھی شامل ہیں ہم آگے بڑے اس سے پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بچوں اور بڑے دونوں میں بار بار کان کا سنکرمن کیوں ہوتا ہے تو پہلے بات کرتے ہیں بچوں کی تو بچوں میں سب سے بڑا کاران ہوتا ہے ان کی ایمینیٹی کیونکہ بچوں کی ایمینیٹی پوری طرح سے ڈیولپ نہیں ہو پاتی اس لئے وہ بار بار سنکرمن کی چپیٹ میں آ جاتے ہیں دوسرا بڑا کاران ہے ان کی یوسٹیشن ٹیوب کا ٹھیک طرح سے کام نہ کرنا اس کا صحیح شیپ میں نہ ہونا یا پھر کان میں بننے والے فلویڈ کو ٹھیک طرح سے باہر نہ نکال پانا ایسے میں کان میں جو بھی فلویڈ بنتا ہے وہ وہیں جمع رہ جاتا ہے کبھی کبھی بہت ٹھیک ہو جاتا ہے بلکل گون کی طرح اور اسے ہی گلوئیئر کہتے ہیں اس سے بچوں کو بہت پریشانی ہوتی ہے ان کے کان میں لگاتار درد بنا رہتا ہے فلویڈ جمع ہونے کے قارن بچے کو سنائی دینا بھی کم ہو جاتا ہے اسے لگاتار سردی بھی بنی رہ سکتی ہے اور لگاتار بکھار بھی رہ سکتا ہے اس کے علاوہ بھی کچھ کارن ہو سکتے ہیں جیسے کہ کان کے پردے میں پہلے سے چھے دھونا کوئی ایکیوٹ انفیکشن ہونا کان میں چھوٹ لگنا یا پھر کوئی دوسرا کارن اب بڑوں کی بات کی جائے تو بڑوں میں بھی یہی سب کارن ہو سکتے ہیں لیکن ان کا سب سے بڑا کارن ہوتا ہے یوسٹیشن ٹیوب میں کسی بھی طرح کے پریشانی بارے میں جانکاری لیتے ہیں تو جیسا کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں گرو میٹ یا وینٹیلیشن ٹیوب ٹیفلون کا بنا ہوتا ہے جو ایک طرح کا پلاسٹک مٹیریل ہے اس کی لائف دو سے لے کر تین سال تک ہو سکتی ہے حالانکہ گرو میٹ کی لائف اس مٹیریل کی قوالیٹی پر بھی ڈپینڈ کرتی ہے جس سے یہ بنا ہوتا ہے اب بچے یا بڑے کی کنڈیشن یعنی انفیکشن کی سیویٹی کو انسار دو طرح کے گرو میٹ لگائے جاتے ہیں پہلا ہے شورٹ ٹرم ٹیوب جو کی چھوٹے ہوتے ہیں اور کان سے اپنے آپ باہر آنے سے پہلے یہ لگ بک چھ مہینوں تک اپنی جگہ پر جمعے رہتے ہیں اس کے علاوہ دوسرا ہے لانگ ٹرم جو کی سائز میں بڑے ہوتے ہیں شورٹ ٹرم سے تھوڑے بڑے اور ان میں دونوں جگہ فلینجیس ہوتے ہیں جس سے یہ لمبے سمئے تک اپنی جگہ پر فکس رہتے ہیں اور یہ عام طور پر دو یا تین سالوں تک اپنی جگہ پر فکس رہ سکتے ہیں تو یہ ہوئی گرو میٹ کے اپیریانس کی بات اب گرو میٹ کو پلیس کرنے کے لیے کی جانے والی سرزری کا نام ہوتا ہے مائرنگو پلاسٹی اور اس کا خرچ ایک پرائیویٹ ہاسپیٹل میں پچیس سے لے کر پچاس یار تک آ سکتا ہے حالانکہ یہ ہاسپیٹل اور ڈاکٹر کے انسار کم یا زیادہ بھی ہو سکتا ہے اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ گرو میٹ کو کیسے پلیس کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے جنرل انیسٹیسیا دیا جاتا ہے جس سے کہ اس سرزری میں ذرا بھی درد نہیں ہوتا حالانکہ کچھ بچے اور بڑے بھی اسے بینا انیسٹیسیا کے کروا سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک بہت ہی مائنر سرزری ہے جس میں بچہ یا بڑا اسی دن گھر واپس بھی جا سکتا ہے اس سرزری میں زیادہ سمجھ نہیں لگتا کیونکہ پرپریشن اور انیسٹیسیا میں تھوڑا بہت سمجھ لگ سکتا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایک سال کے بچے کو بھی گرو میٹ لگایا جا سکتا ہے تو انیسٹیسیا دینے کے بعد کان کے پردے میں ایک چھوٹا سا چیرہ لگایا جاتا ہے اس کے بعد اس چیرے والی جگہ پر گرو میٹ کو پلیس کیا جاتا ہے ویسے جب چیرہ لگایا جاتا ہے تب یدی کان میں کسی طرح کا فلویڈ جمع ہے تو وہ بھی باہر آ جاتا ہے اس لئے گرو میٹ لگانے کے بعد بچہ ہو یا بڑا اسے کافی اچھا اور ہلکا محسوس ہوتا ہے کسی بھی طرح کا درد نہیں ہوتا لیکن یہاں کچھ سابدھانیاں رکھنی ہوں گی جن کے بارے میں میں کچھ دیر میں بتاؤں گا پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ گرو میٹ سے ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں یدی کسی بھی طرح کا کامپلیکیشن نہیں ہوتا جو کی زیادہ ترماملوں میں نہیں ہوتا تب ایک سے لے کر دو گھنٹوں کے بعد پیشنٹ گھر جا سکتا ہے دوسرا اس سرزری کے بعد پیشنٹ کو کسی بھی طرح کا درد نہیں ہوتا اور ہوتا بھی ہے تو بہت ہی کم حالانکہ سرسراہٹ یا ایچنگ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کبھی کبھی مطلی یا اولٹی بھی ہو سکتی ہے جو کی انیستیسیا کے قارن ہوتا ہے اور اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے تیسرا ہم یہ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپریشن کی ترند بات ہیرنگ یعنی سننے کی شمتہ بہتر ہو جاتی ہے اور زیادہ تر کیسز میں یہی ہوتا ہے کان میں جماں فلویڈ جیسے ہی باہر نکلتا ہے ویسے ہی بچوں یا بڑوں کی سننے کی شمتہ بہتر ہو جاتی ہے کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ بچہ نارمل ساؤنڈ کو بھی اتنا کلیرلی سنتا ہے یا وہ پوری طرح سے گائب ہو جاتا ہے کیونکہ فلویڈ کے کارن اب پردے پر سے دواب ہٹ جاتا ہے اور اس کا ایک اور بینیفٹ جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے جب کافی چھوٹے بچوں کو میڈی لیئر میں بار بار انفیکشن ہوتا ہے تو ان کے سننے کی شمتہ میں کمی آتی ہے جب بچہ ٹھیک سے سنے گا ہی نہیں تو اس کی سپیچ بھی ڈیولپ نہیں ہو پائے گی ایسے میں جب گرو میٹ کے کارن بچے کی ہیرنگ بیٹر ہوتی ہے تو اس کی سپیچ بھی نارمل ہو جاتی ہے اور وہ نارمل بچوں کی طرح بولنے لگتا ہے اس کے علاوہ بچے کی نین بہتر ہوتی ہے کیونکہ کان میں درد کم ہوتا ہے سر کا بھاریپن بھی کم ہو جاتا ہے اور میڈی لیئر میں ایئر وینٹیلیشن نارمل ہوتا ہے جس تے کی یوشٹیشن ٹیوب پر فردر پریشن نہیں پڑتا سرل شبدوں میں بچوں کے پوری طرح آرام ملتا ہے اور وہ چین کی نین سو پاتا ہے اس کے علاوہ گرو میٹ بچوں اور بڑوں دونوں کو کچھ گمبیر اور جان لیوہ سنکرموڑوں سے بھی بچا لیتا ہے اس کا کارڑ یہ ہے کہ کان میں جو فلویڈ جمع ہوتا ہے دراصل وہ گندگی ہوتی ہے اس میں بیکٹیریا ہوتے ہیں ایسے میں یا دی فلویڈ ٹھیک طرح سے باہر نہ نکلے تو پہلے یہ کان کی تینوں ہڈیوں یعنی میلیاس انکس اور سٹیپیز کو گلا سکتا ہے اور پھر یہ کان کے پردے کو ڈیمیج کرتا ہے اس کے بعد کبھی کبھی یہ میسٹرویٹ بون تک بھی پہنچ جاتا ہے جہاں سے برین میں پہنچ کرئے بہت یہ گمبیر بیماریوں کا کارول بن سکتا ہے اس بارے میں آدھیک جانکاری کے لیے آپ انڈیپ چینل کا بیزولٹ ایپسس والا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جو آپ کو اس ویڈیو کی اینڈ سکرین یا چینل پر مل جائے گا تو گرو میٹ سے بیزولٹ ایپسس کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ایک important benefit جو بچوں اور بڑوں دونوں کو ملتا ہے وہ ہے tinnitus یعنی کانوں میں گھنٹی بجنے کی سمجھ سے رہت tinnitus یعنی middle year کے infection اور pressure سے آ رہا ہے تو گرو میٹ لگوانے کے بعد infection اور pressure دونوں میں کمی آتی ہے جس سے tinnitus کا sensation بھی کم ہو جاتا ہے تو ہم گرو میٹ placement سے یہ سبھی benefit expect کر سکتے ہیں اب بات آتی ہے کہ گرو میٹ لگوانے کے بعد ہم بچوں کی care کیسے کرے تو کیونکہ یہ ایک سرزری ہے اس لئے post operative care کی ساری جانکاری آپ کو hospital سے ہی مل جائے گی پھر بھی میں کچھ important باتیں بتانا چاہوں گا جیسے گرو میٹ لگوانے کے کم سے کم تین دنوں تک آپ کو کان میں پانی نہیں لگنے دینا ہے نہ ہے تو کوشش کریں کہ سر پر پانی نہ ڈالیں یدی بارش کا موسم ہو تو باہر نہ نکلیں اور کان میں ear plug یا cotton کا پیس لگا کر رکھیں اس کے علاوہ operation کے بعد بچے کے کان سے تھوڑا blood بھی نکلتا دکھائی دے سکتا ہے جو کہ normal ہے اسے آپ cotton سے ساف کر سکتے ہیں اور کیونکہ ابھی operation ہوا ہے اور کان میں چھوٹا سا چیرہ لگا ہے اس لئے سنکرمل کا خطرہ تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے اس لئے آپ کا doctor آپ کو antibiotic ear drop بھی دے سکتا ہے اس کے علاوہ بچے کو کبھی کبھی ہلکا بخار بھی آ سکتا ہے اس کے لئے doctor paracetamol recommend کر سکتا ہے تو کل ملا کر care بہت ہی important ہوتی ہے تو دوستوں اس طرح gromate بچے کو recurrent ear infection سے رہت دیتا ہے حالانکہ اس کے کچھ side effects بھی ہوتے ہیں جیسے gromate کبھی کبھی اپنے آپ ہی باہر آ جاتا ہے جس کے قرآن پھر سے doctor کے پاس جانا ہوتا ہے اس کے علاوہ کسی کسی کچھ interest محسوس ہو سکتا ہے اور کبھی کبھی چکر بھی آ سکتے ہیں اس لئے بچے کو یہ لیکشن محسوس ہوتے ہیں تو آپ نے doctor کو اس کے بارے میں بتائیں تاکہ ضروری قدم اٹھائے جا سکے اسی کے ساتھ ویڈیو کو سماپت کرتے ہیں یدھی gromate کے بارے میں ابھی بھی آپ کو کوئی سوال ہے تو مجھے کمنٹ باک میں ضرور بتائیں اور یدھی gromate کے بارے میں یہ جانکاری آپ کو helpful لگی ہے تو اسے شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں and thanks for watching this video